ہیلو دوستو تو آج کا میچ ہونا جا رہا ہے جی ہاں دوستو آج کا میچ ہونا جا رہا ہے آسٹریلیا بنا انڈیا کے پیچھ میں جی ہاں دوستو مہا مقابلہ روح سرما اسٹرائک پر تیار ہیں جو کی 29 بول پر 51 دن کی درکار ہیں ہاں پر انڈیا کو جیت کے لیے کیا انڈیا بننا پائے گی جی ہاں دوستو یہ پیرو پر بول جرور ہے اسٹریٹ سونٹے پلیٹ سونٹے لازواف سونٹے اور یہ دوسری بول پر یہ دوسرا چوکا جی ہاں دوستو پہلی بول پر آئے تھے چار رن اور یہ دوسری بول پر دو رن آتے ہوئے جی ہاں دوستو لا جواب بلے باج یہاں پر دو بول پر دو چوکے اسے کہتے ہیں ٹائمیں وہ تو سنگ بن گے لی جی ہاں دوستو لا جواب اچھی فارم میں دیکھ رہے یہاں پر روح سرما روح سرما تاور توڑ بلے باجی کرتا ہوئے کیا لگتا ہے کونسی ٹیم جیتے گی جی ہاں دوستو بتانا جرور کمنٹ موڑی اچھا یہاں پر ڈیفنس کرنے کے لیے دیکھا اور رن کے لیے بھاگ دیا اور یہ آؤٹ جی ہاں دوستو یہ وکیٹ تھا چکی یہاں پر انڈیا کی ایک اور وکیٹ گرتی ہو یہاں پر انڈیا کی جی ہاں دوستو یہ رن کے لیے بھاگے جرور تھے لیکن وہ بول اتنی چھوٹی تھی یہاں پر روح سرما ناراج ہو کر چلتے ہوئے پویلن کی طرح پر آٹ کولی آنی شٹرائک جی ہاں دوستو سمنگل کریں گے سامنا اس بول کا کیا لگتا ہے سمنگل جی ہاں دوستو یہ پہلی بول سمنگل کو پیرو پر جرور ہے یہ اور کر جرور تھی اور یہاں پر آسانی سے ڈیفنس کرنے کے لیے دیکھا اور ایک رن آسانی سے مل تو ہاں یہاں پر انڈیا ٹیم کو جی ہاں دوستو 47 رن چاہیے یہاں پر 26 بول پر دیکھنے والی بات ہوگی کیا انڈیا بنا پائے گی جی ہاں دوستو جس حساب سے بولنگ ہو رہے اس حساب سے سکتا ہے جی ہاں آسانی سے بنا لے گی اور یہ اچھا سونڈ جرور ہے اور رن کی ترکار یہاں پر پہنچ جائیں گے اور یہ پہنچ چکے ہیں جی ہاں دوستو اگر نہیں پہنچ پانتے تو یہ ویکٹ جا سکتی تھی یہاں پر انڈیا کی لیکن ٹائم پر پہنچ چکے تھے ہوں پر لا جواب بولنگ ہوتے ہوئی یہاں پر اوستریلیا کی سنمنگل تیار اپنی دوسری بول کا سامنا کریں گے ویرات پولی ایک بول پر ایک رن کی درکار جی ہاں دوستو کہ اچھے بلے بازی کر رہے ہیں برینڈ روف اچھی بولنگ کرتے ہیں لا جواب بولنگ کرتے ہیں پیر اوپر اچھی بول ہے اور یہ بولڈ جی ہاں دوستو سنمنگل کو بولڈ یہ اچھی بول جارور تھی لیکن سنمنگل اس بول پر بولڈ ہو چکے ہیں کیونکہ یہ بیٹ پر نہیں پتہ نہیں کیسی یور کر خطرنا کی اور کرتے ہو اور بلے سے نکلی پیر میں لگی اور اس ٹم پڑھا ہے جی ہاں دوستو سنمنگل کی ایک اور ویکٹ یہاں پر انڈیا لڑکھڑاتے ہوئی لاسٹ ماکر چاہ لگتا ہے انڈیا جیت پائے گی جی ہاں دوستو اگر جیتی ہے تو مجھا ہے کا تیکنے لائک اگر انڈیا جیت پاتے تو بہت اچھی بات کی کہ اتنی اچھی فیلنگ جمع کر رکھی یہاں پر اوشٹیلٹ ٹیم نے اچھا سونٹ ہے فیلٹر موجود نہیں ہے اس دنسان میں فیلٹر تھوڑے دور ہیں اور موجود بھی ہیں ایک رن سن دوست ہونا پڑے گا یہاں پر جی ہاں دوستو لا جواب بلے باجی دیکھنے کے مل رہی ہمیں آج انڈیا کی طرف سے جی ہاں دوستو یہ کی ٹارگیٹ جو ہے 44 رن کی درکار یہاں پر 23 بول پر جی ہاں دوستو 23 بول 44 رن اور سامنے ہے وراٹ کولی اور یہ سٹم پر جا کر لگی ہے ڈائریک فیلٹر خاتم جائے گی اور ایک رن سن دوست ہونا پڑے گا یہاں پر وراٹ کولی کے ایسی بلے باجی کر رہے ہیں لا جواب بیٹنگ یہاں پر جی ہاں دوستو دیکھنے کے لیے مل رہی ہمیں بہت مجھا رہا ہے ایسی بیٹنگ دیکھ کر یہاں پر بیوٹی فل بلے باجی جی ہاں دوستو انڈیا والے لا جواب بلے باجی کرتے ہوئے ہاں پر بیوٹی فل اور یہ آگلی بال ہے سونٹ اچھا ہے اور یہ فیلیٹ سونٹ یہ سٹیٹ سونٹ اور یہ چھوکے والا سونٹ ہے جی ہاں دوستو اس بول پر آئیں گی چار رن لا جواب بلے باجی یہاں پر وراٹ کولی وراٹ کنگ کولی کہا لگتا جیتا پائیں گے اپنی ٹیم کو انڈیا کو جیتا پائیں گے جی ہاں دوستو یہ کور ڈرائیو تھا یہ اس ٹین لیک پر اچھا کور ڈرائیو تھا بیوٹیفل کور ڈرائیو یہاں پر کولی جیس ماسٹر اکیلے کھڑے ہیں اکیلے لڑ رہے ہیں جی ہاں دوستو کیکی وکیٹنڈ ہے کہ دو جا چکی ہے لیکن ابھی براٹ کولی نے کہا میں جندہ ہوں ابھی اور یہ بول اچھی بولتے ہیں اور یہ رن کی درکاریں یہاں پر اور ڈائرک تھو ہوتا ہوتا تھا یہاں پر سیرے سیر کی سٹمپ اوڑ سکتے تھے لیکن وال وال بچے یہاں پر یہ جوکھمبرہ رن تھا جو کی ضروری نہیں لینا جہاں دوستو یہ خراب رن بہت خراب رن تھا لیکن وہاں پر لیا لیکن یہ بیس بول پر اٹسیس رن کی درکاریں ایک رن سے سن تو سونا پڑے گا یہاں پر انڈیا کو اگر جیتنا ہے تو اور ہی آؤٹ یہ ڈائرک فیلڈر اس لیے ہی لگایا گیا تھا جی ہاں دوستو انہیں پتا تھا کہ سیرے والا سوٹ کھیلنا چاہتے ہیں ایک اور یہاں پر وکیٹ ملتی ہوئے یہاں پر آسٹریلیا کو سیرے سیرے گروپ میں جی ہاں دوستو پہلی بول کھیلی تھی یہاں پر اس آنکیسن آتے ہوئے اب یہ کہ انڈیا اچھی فارم میں تھی لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ سونٹ جرور کھیلیں گے اور اس وجہ سے اس کو ایسی بول ڈالی یہ اچھا سونٹ ہے یہاں جواز سوٹ اسٹم پر اٹھا دی یہاں دوستو یہ ہوتی ہے سانکیسن کی بلے بازی پہلی بول آئی اور پھول ٹوز بولتی اور کرکی تلاس لیکن پھول ٹوز وہاں پر ڈال گئے کوئلٹر نٹل آئے ہیں جی ہاں دوستو سامنے ہیں ورات کوہلی کنگ کوہلی چیز ماسٹر کوہلی پہلی بول فل ٹوز جی ہاں دوستو فل ٹوز بلے سے بیچ بلے سے کورڈ رائی کنگ کوہلی کا مجھے چوکہ دے کر جائے گا لا جواب بلے بازی ہاں پر کنگ کوہلی کی جی ہاں دوستو جی ہی سی بیٹنگ کر رہے ہیں آج بہت ہی مجھا رہا ہے ایسی بیٹنگ دیکھ کر ان کی لا جواب فوم میں آپ پر دیکھنے کے ملے کیا ٹائمنگ تھی جی ہاں دوستو جیسے ہی بلے سے نکلا اور آسانی سے مل گئے آپ پر چار رنور کنگ کوہلی کے خاتے میں جی ہاں دوستو ورات کوہلی پانچ بول پر گیارہ دن بنا گر کھیل رہے ہیں ایسے بلے بازی جو کی انڈیا کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ اچھا سوٹ ہے یہ بھی اچھا سوٹ ہے لیکن یہ ڈائریکٹ اسٹم پر جا کر لگا اگر یہ تھوڑا بھی لیفٹ رائٹ ہوتا تو یہ چار رن آسانی سے مل سکتے تھے لیکن یہاں پر بول سکتے ہیں کہ بھاگیے کا سالترہ آیاں پر کولٹر نیل کا موشٹی لگتی اچھی یہاں پر بھاگیے سالترہ اور یہ اچھی بول ہے یہ لا جواب بول ہے یہ تیز سوٹ ہے اور اس میں رفتار ہے اتنی رفتار نہیں تھی کہ فیلڈر کو چھوڑ جائے لیکن اتنی بھی تھی کہ چھوڑی گئی یہاں دوستو لگ رہا تھا کہ یہ بلے پر اچھی آئیے لیکن براٹ کولی کہ اتنا اچھا سوٹ تھا کہ یہ بلے سے جیسے انگی کے لئے کورڈرائیو آئے پر کیا کورڈرائیو تھا جی ہاں دوستو تیز اور رفتار والا کورڈر کینک کولی اکیلے لڑ رہے ہیں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو میں لائک کرنا نہ بھولے کیونکہ یہ کنگ کولی اکیلے لڑ رہے ہیں انڈیا کے لیے یہ اچھا سونٹ ہے یہ لا جواب سونٹ ہے اس میں بھی رفتار ہے اور یہ سنگل کے لیے بھاگ دیجی ہاں دوستو تھوڑا ایسان کی سن کو بھی دینا چاہیے کیونکہ وہ ہر بول کوئی بھی بول خراب آ سکتی ہے اس وجہ سے براٹ کولی آٹھ بول پر سورہ لن بنا کر کھیل رہے ہیں بیوٹیفل بل لے باجی چیز ماسٹر ابھی زندہ ہے چودہ بول پر ٹوینٹی نائن دن کی درکار یہاں پر یاکر انڈیا بنا پائے تو اچھی بات ہوگی یہاں پر ایسان کی سن پہری بول کلیں گے اور یہ اچھا سونٹ جرور ہے اور یہ گیپ میں سونٹ ہے جی ہاں دوستو فیلٹر موجود نہیں ہے اس دنسان موری گیپ میں ہے اور یہ اچھا سونٹ جرور ہے اور یہ اس رن سے سنتوشت ہونا پڑے گا جی ہاں دوستو یہاں پر ٹوینٹی سیونٹ جہاں 27 رنچے یہ تیرہ بول پر مہا مقابلہ انڈیا کا جو کی اچھا مقابلہ دیکھنے لائک ہو رہا ہے جی مجھا آتا ہے اس مقابلہ دیکھتا ہے جی ہاں دوستو یہ اچھا سونٹ ہے لیکن فیلٹر موجود ہاں پر ایک رنگ کی سنتیشت نہیں کریں گے کیونکہ اب بہت بارہ بول پر ٹوینٹی سیونٹ کی درکار ہے ویرات پولی خود کو اترنا پڑے گا اس میدان میں پھر سے جی ہاں دوستو اگر اچھا کھیلنا ہے تیسے ور میں دو چھکے یا دو چھو گے تو لگنے بہت ہی لازمی بات ہے جی ہاں دوستو بہت ہی پونٹینٹسی اقصان ہے اور یہ کوہلی نے مارا جی ہاں دوستو کوہلی سے بلے سے نکلے ایک لا جواب سونٹ چھکے کے لیے یہی میں بول رہا تھا اور وہ کوہلی نے کر دکھایا جی ہاں دوستو بیوٹیفل سونٹ ہے اپر کنگ کوہلی لا جواب ٹائمنگ سلوور یورکر یہاں پر لڑ رہے ہیں کنگ کوہلی اکیلے بلے وال جی ہاں دوستو یہ بیوٹیفل سونٹ تھا لا جواب ٹائمنگ جیسے بیچ بلے سے نکلی اور آسانی سے دیکھر گئی چھے رن گیارہ بول پر ٹوینٹی ون کے رن کے دھرکار یہاں پر جی ہاں دوستو کیا لگتا ہے بنا پائیں گے ہمارے کنگ کوہلی اور یہ اچھا سونٹ جی ہاں دوستو یہ گیپ میں سونٹ رکھتا رہا ہے اس میں بہت اچھا سونٹ ہے اور یہ چوکے والا سونٹ ہے ایک اور چار رن جی ہاں دوستو یہ ہوتی ہے کنگ کوہلی کی پہچان نیو بولر آئے تھے اور ان پر ٹائرگیٹ اچھا جڑ دیا دیکھتا کورڈ رائیف تھا بیوٹیفل کورڈ رائیف فیلڈروں کے بیچ میں سے اتنا رکھتا رہتی ہے اس سونٹ میں آسانی سے ملتا ہوا ایک اور چوکہ لا جواب کینگ کوہلی بڑی ہے بلے باجی کر رہے ہیں جی ہاں دوستو یہ اچھی بول ہے یہ بہت اچھی بول ہے اور یہ اتنی اچھی پھلڈنگ ہے کہ ایک رن سے سندوست ہونا پڑے گا انڈیا کو یہاں پر لا جواب فیلڈنگ دیکھنے کے لئے ملی ہمیں بہت اچھی فیلڈنگ جی ہاں دوستو ویراٹ کوہلی لا جواب فام میں دیکھ رہے ہیں آج جی ہاں دوستو جیسی بلے باجی کر رہے وہ براٹ کولی نو بول پر سولہ رنگی درکار ہے کیا لگتا ہے بنا پائیں گے سان کسن جی ہاں دوستو یہ بیچ بلے سے نکلے فیلٹر موجود ہوں پر اور یہ ویکٹ جی ہاں دوستو سان کسن نے سوچا تھا کہ میں بڑا سوٹ لگاؤں لیکن وہاں پر ویکٹ دے بیٹھے یہ ایک اور ویکٹ ملتا ہوا ہے پرو اسٹریلیا ٹیم کو جی ہاں دوستو اسان کسن کے روپ میں اب نیو بلے با جانے والے ہمارے سب کے پیارے ہاردک پانڈیا جو کہ چوٹیل کے اس پر آئے ہیں چوچ کر لیکن اب براٹ کولی اونیو سٹرائک اس بول پر بڑی بونڈی کی تلاز جرور ہوگی اور یہ بیچ بلے سے نکلا ہے جی ہاں دوستو اس میں تو رفتار بھی ہے اور یہ چھکا نہیں یہ چوکا ہے جی ہاں دوستو لا جواب سونٹ کنگ کولی کے بلے سے نکلا ہے یہاں پر بیوٹیفل ٹائمنگ والا سونٹ یہ بلکل بیچ بلے پائیں نہیں تھی لیکن اس میں رفتار ادنے تھی کہ یہ آسانی سے ملتا ہے کورچو کا لا جواب بلے باجی اس میں تخوص نہیں ہے لیکن کی کنگ کولی ایسی بلے باجی کر رہے ہیں کہ مجھا رہا ہے ان کی بیٹنگ دیکھ کر جی ہاں دوستو اور یہ پیرو پر ہے یہ تو یورگر کی تلاز تھی لیکن اس پر جڑ دیا گیا کولی کا لا جواب چھکا جی ہاں دوستو چھے بول پر چھے رنگی درکار انڈیا کو اور ہاردک پانڈیا اونی سٹرائک مارکی سٹوئی نے اس کو دیا گیا لاسٹ اوور جو کی اب پہلی بال جہاں لگتا ہے جی ہاں دوستو یہ اچھا سونٹ ہے اوہ یہ اج لگا جی ہاں دوستو اگران سے سنتوشت ہونا پڑے گا یہ اچھا سونٹ کھیلنا چاہتے تھے یہاں پر ہاردک پانڈیا لیکن کھیل نہیں پائے بال بال بچے یہاں پر لیکن ابھی سٹرائک پر آ چکا ہے کنگ کھولی کنگ کھولی جو کی بہت خراب بات ہے اسٹریلہ کے لیے کیونکہ وہ اکیلے سے بلے باجے جو کی سب رن بنائے ہیں انڈیا کے لیے جی ہاں دوستو یہ ٹائمیں اچھی ہے یہ بیوٹیفول ٹائمیں ہے اور یہ اتنی اچھی ٹائمیں ہے کہ آسانی سے پکڑیں گے اس کو فیلڈر اور ایک رن سے سنتوشت ہونا پڑے گا جی ہاں دوستو چار بول پر چار رن کی درکار یہاں پر انڈیا کو اگر انڈیا جیتنا چاہتی تو چار بنانے پڑیں گے تب جیت پائے گی لیکن اب ہاردک پانڈیا انڈی سٹرائک کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا بڑے سونٹ کی کوشش کریں گے یہاں پر جی ہاں دوستو یہ اچھا سونٹ ہے یہ لا جواب سونٹ ہے اور رن کی درکار یہاں پر اور آسانی سے ملتا ہوئے ایک اور رن جی ہاں دوستو تین بول پر تین دن آ چکے ہیں کنگ کھولی بیوٹیفل بلے باجی کرتے ہیں اندر ساتھ اچھا نیوار ہے ہاردک پانڈیا کیا لگتا ہے انڈی جیت پائے گی اس میچ کو جی ہاں دوستو دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ یہ پونسر جرور ہے اور یہ سونٹ اچھا ہے یہ تیز سونٹ رفتار ہے اور یہ چھے رن سے جیتی یہاں پر کیا سونٹ چھکے سے جیت جی ہاں دوستو کنگ کھولی کا چھکا اور ون کر چکے یہاں پر انڈیا کیا بات ہے انڈیا جیت چکے میچ کو جی ہاں دوستو تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی جائے ہن جائے بھارت دوستو لائک اینڈ سبسکرائب شیئر کرنا کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولے اگر یہ اچھا لگا آپ کو یہ میچ تو اس سونٹ پر لائک اینڈ سبسکرائب شرور کریں کیونکہ یہ کنگ کھولی کے بلے سے نکلاتا ہے یہ چھکا اسی کے ساتھ اس میچ کو انڈیا نے ایک وکیٹ سے جیتا ہے جی ہاں دوستو اگر یہاں پر وکیٹ جاتی تو خطرے میں پڑ سکتی تھی